بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم سورة الحج کا مطالعہ کر رہے ہیں اور شروع میں جو پچھلے لیکچر میں ہم نے ڈیٹیل سے اس زندگی کا اصل unlimited جو لائف ہماری ہونی ہے اس سے کیا تعلق ہے اور عبادت ہمیں کیسے کرنی چاہیے تو کس طرح سے انسان مختلف فرقوں میں بن کے اور اپنے گروپ بناتے رہے ہیں تو ان کا ریزلٹ کیا ہے اور پھر توحید اور شرق کا فرق اللہ تعالیٰ نے یہ کیا یہ ہم پچھلے لیکچر میں ہم ٹوئنٹی فائف تک پڑھ چکے اب ہم ٹوئنٹی سکس سے لے کے حاج اور قربانی کے اللہ تعالیٰ نے جو حکم ارشاد فرمایا اس کی اب ہم سٹڈی کرنے لگیں تو سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو سرسر رحمت ہے جس کی شفقت ہمیشہ کے لئے انہیں یاد دلا دیجئے کہ جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے لئے اس گھر یعنی حرم شریف کی جگہ کو ٹھکانہ بنایا تھا تو اس ہدایت کے ساتھ کسی چیز کو میرا شریک نہ کرنا اور میرے گھر کو تواف کرنے والوں قیام کرنے والوں اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لئے پاک رکھنا یعنی اصل یعنی اس سے پہلے بھی ابراہیم علیہ السلام سے پہلے بھی حرم شریف ہوتا ہوگا مختلف روایات میں آتا ہے لیکن یہ ہوا کہ جو ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں پھر خاص طور پر انہوں نے یہ کنسٹرکشن کی کہ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے کہ باپ بیٹے نے مل کے یہ کعبہ شریف جو ہے وہ بنایا اور بناتے ہوئے یہ کیا ہے اس کا اوبییکٹف کیا تھا کہ یہ صرف اور صرف توحید کی عبادت کی ایک جگہ ہے اور اس میں طریقہ بتایا گیا کہ اس میں تواف کرنا ہے تواف کیسے ہوتا ہے کہ ہم ایک پورا چکر ایک لگا کے ایک بالکل گھومتے ہوئے ہم چلتے ہوئے یہ ایک اس کا پھیرا جو ہے ایک پورا ہوتا ہے تو یہ ہم ساتھ کرتے ہیں تو یہ تواف ہوتا ہے پھر اس میں قیام قیام کا مطلب کہ نماز یہاں پہ پڑھتے ہیں رکور سجدہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حضور تو یہ اصل اوبجیکٹف تھا کہ شرک یہاں پہ نہ ہو اور انفورچنیٹلی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی سو دوسو سال پہلے زمانے میں یہ حرکت کی تھی مکہ والوں نے کہ یہاں پہ بھی بت بنا دیا تھے اور خود ابراہیم علیہ السلام کی تصویر بھی بنا دی تھی تو اب اس موقع پر یہ میسیج آیا یہی صورت الحج جو ہے اسی مکی صورت میں نازل ہویا اور پھر اس کے کچھ سالوں میں یہ واقع جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکومت دی تو پھر آپ نے مکہ مکرمہ فتح کیا اور سارے بوت یہاں پہ فنا کر دیئے اور تصویریں بھی بالکل ان کو بھی تباہ کر دیا تھا اور پھر آپ کو حکم تھا کہ پورے عرب کے علاقے میں جتنے بھی ایسے کچھ بہت سارے مزار بنے ہوئے تھے یا کچھ اور بوت جو ہے وہ بنے ہوئے تھے ان سب کو اب تباہ کر دیں اور انہوں نے صحابہ کرام رضی اللہ علیہ وسلم انہوں نے پورا ایکشن کرتے ہوئے پورے عرب میں کر دیا ہے کہ وہ ساری مجورٹی ایمان لا چکی تھی پھر فرمایا حکم دیا تھا کہ لوگوں میں حج کا اعلان کر دیجئے وہ آپ کے پاس پیدل بھی آئیں گے اور ہر طرح کی مطنیوں پر سوار ہو کر بھی کہ سفر کی وجہ سے دبلی ہو گئی ہوں گی وہ قانون کی آمد و رفت سے گہرے ہو چکے ہر دور دراز پہاڑی راستے سے آئیں گے تو یہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ آپ یہ پورا اعلان کر دیجئے کہ سب حج کے لئے آئیں اور پھر واقعی ان چیزوں پر کی اثر بھی آیا کہ مختلف قبائل کے لوگ وہ آ کے حج کرنے لگے کہ اب یہ اب مکہ مکرمہ کے آپ پورے سٹرکچر کو دیکھئے تو چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں بہت ساری ہیں اسے لئے اور کعبہ شریف جو ہے وہ این اس کے بیچ میں اب ظاہر ہے کہ جو بھی سفر کرتے تھے اور آج بھی جو ہم کرتے ہیں تو یہ ان دور دراز پہاڑی راستوں سے گزر کے پہلے بھی اونٹ اونٹنیوں کے ذریعے سفر کرتے ہوئے آتے تھے آج کل ہم لوگ گاڑیوں سے اور اب تو یہ ٹرین بھی بن گئی ہے وہ بھی نہیں پہاڑی لاکھوں سے ہوتی بھی آ رہی ہوتی ہے تو اب جب کبھی بھی انشاءاللہ حاجیہ عمرے کے لئے جائیں گے تب وہی ایکسپیڈینس کر لیجئے گا اسی آیت کا جو ہے پرکٹیکلی آپ کر کے بھی دیکھ لیں گے ایکسپیڈینس اور ابھی فوراں دیکھنا ہے تو آپ اس کی آپ یوٹیوب کے کچھ ان کی پوری وہاں پہ جو موٹر بے بنی ہوئی ہے اور جس طرح سے یہ ٹرین بھی چل رہی ہے تو اس کو بھی کر کے دیکھ لیجئے تو تھوڑا سا ایکسپیڈینس فیل ہو جائے گا لیشہدو منافع لہم ویزکرو اسم اللہ فی ایام معلومات حلا ما رزقہم مم بہیمت الانعامی فکلو منہا واطمعمو واطعم البائس الفقیر اس لئے آئیں گے کہ اپنے فوائد کی جگہوں پر حاضر ہوں اور چند متعین دنوں میں ان مویشی جانوروں پر اللہ کا نام لے جو اللہ نے انہیں بخشے ہیں تم ان کو زبا کرو تو ان سے خود بھی کھاؤ اور برے ہار فقیروں کو بھی کھلا یعنی مقصد کیا تھا ان کا کہ حج کے اندر ایک یہ حکم یہ بھی تھا کہ بھی آپ لوگ کیا کرتے تھے کہ اپنے جانور لے کے آتے ہوتے تھے اور لا کے پھر خاص طور پر یہ دس زلحج کو جب یہ ایک پوری اصل میں ایک پریکٹیکل اللہ تعالیٰ نے کی معاملہ اس لئے کیا تھا کہ ہمارا ہم جہاد کر رہے ہیں شیطان کے ساتھ اور پھر شیطان پر یہ کنکری مارتے تھے اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور وہ کر رہے ہوتے ہیں تو پھر اس کے بعد اگلا سٹیپ ہوتا ہے قربانی کا تو قربانی کے لئے لوگ اپنے جانور لاتے تھے اور زبا کرتے تھے آج کل ایسا نہیں ہوتا تو آج کل ہم نے جب یہ قربانی کرنی ہوتی ہے تو ہم اس کے لئے یہ کرتے ہیں کہ خود وہاں اس علاقے کی حکومت نے یہ رکھا ہوتا ہے تو ہم اس میں کیش دے دیتے ہیں اور وہ آپ کو ایکزیکٹ ٹائم بتا دیتے ہیں کہ جناب آپ کی قربانی اس ٹائم ہو جائے گی اور وہ ہو جاتی ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ اب تعداد بہت زیادہ آگئی ہے اور اس کو پریکٹیکلی لے کے آنا اور پھر وہاں پہ خود قربانی کرنا ایک مشکل کام ہے پہلے اتنی بڑی عبادی نہیں تھی تو چل جاتا تھا تو یہ حکم ہے اس میں سے کہ آپ خود بھی کھاؤ آپ قربانی کرو گے تو جو کھانا ہے اس سے خود بھی کھاؤ اور جو ایسے لوگ کے جو ابھی زیادہ فیننچلی مشکلات میں ان کو بھی کھلا ہے حکم یہی ہے تب دیکھئے کہ ابھی بھی الحمدللہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری جو قربانی ہو رہی ہوتی ہے تو اس میں سے ہمیں بھی مل جاتا ہے گوشت اور یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ خاص طور پر چلو اس جگہ پہ جن لوگوں کا ان کو تو مل جاتی ہے اور پلس پھر جتنا بچ جاتا ہے اس قربانی میں تو پھر حکومت یہ کرتی ہے کہ افریقہ کے بہت سارے ممالک میں جہاں بہت زیادہ فینینشلی جو مشکلات میں تو ان کو بھیج دیتے ہیں تاکہ وہ ان کو اسے وہ فائدہ اٹھا سکیں یہ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم لوگ اپنے گھروں میں جو قربانی کرتے ہیں تو اس کا بھی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہی بتایا کہ بھی اس میں سے آپ خود بھی کھائیں اور جو آپ کے جاننے والے ہیں ان کو بھی آپ دیں اور اس کے ساتھ ایسے لوگ جن کو فینینشلی مشکلات میں ہیں ان کے لئے بھی لازمی آپ دیں تو اصل قربانی کی سنت یہی ہے کہ ہمیں خاص طور پر انہیں زیادہ سے زیادہ ہی دیں جتنا ہو سکتا ہے تاکہ وہ بڑے عرصے تک جب تک پاسیبیلیٹی ہو تو وہ گوشت استعمال کر سکتے سمال یقدو تفاثہم والیوفو نزورہم والیتوفو بالبیت العطیق پھر چاہیے کہ لوگ اپنا میل کچھل دور کریں اپنی نظریں پوری کریں اور اس قدیم گھر کا تواف کریں یعنی اب یہ میل کچھل کیا ہوتی کہ ظاہر ہے کہ جب احرام باندھی ہو بندے تو اس وقت اس پہ یہ پابندی ہوتی ہے کہ جناب آپ اس میں کچھ خوشبو نہیں لگا سکتے آپ ناخن بھی نہیں کار سکتے اور اسی طرح ازدواجی تعلق بھی نہیں کر تک سنت یہ کہ جب ہم حج کے لیے یا عمرے کے لیے آتے ہیں اور یہ ایک خاص پوائنٹ رکھے ہوئے کہ جہاں سے ہم احرام باندھتے ہیں تو یہ مقم کرمہ سے تقریباً ہنڈرڈ کلومیٹر کے آس پاس ہے تو آج کل تو چلو کچھ زیادہ ٹائم کوئی مسئلہ نہیں ہوتا لیکن یہ ہوتا ہے تھا پہلے زمانے میں کہ اس کے لیے سو کلومیٹر کے لیے بھی ان کو تین دن تو لگتے تھے پھر اس کے بعد حاج ہونے میں بھی دو تین دن لگنے ہیں تو چار پانچ دن تک ظاہر ہے کہ انہوں نے اپنے اب صحاب بھی کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرمایا کہ جب تم اب تا پھر احرام اب اتارو گے جس وقت اور یہ عام طور پر دزل حج کو ہی اتارتے ہیں تو یہ میل کچھل کو دور کر لو نہالو اس وقت اچھی طرح اور پھر نظریں پوری کریں اب نظر کیا ہوتی ہے نظر ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے حضور سرنڈر کر دینا اور یہ اس کی لیے قربانی ہوتی ہے حج میں اس کے علاوہ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ فائنینشلی آپ نے کسی کی خدمت آپ اس طرح کر سکتے ہیں تب فائنینشلی وہ کیش بھی آپ نے جا کے ڈیلیور کرنے خدمت کرنے یہ بھی نظر ہے اللہ تعالیٰ کے حضور کہ یہ ایک نظر صرف اللہ تعالیٰ کی ہونی چاہیے کسی اور کی نہیں کہ یہ بھی عبادت کا حصہ ہے اور پھر قدیم گھر کا تواف کریں اب یہ قدیم گھر کیا یہ وہ کعبہ شریف کہ جو ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا تو اس کو بیت العتیق عتیق کا مطلب ہے بہت قدیم بہت پرانا گھر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی دو آزار چھ سو سال گزر چکے تھے تو اس وقت اتنی قدیم گھر اس کو کہتے تھے عرب جو ہے تو آج کل چارہزار سال ہو گئے تو اتنا لمبا عرصہ کا یہ ہے کہ جس پہ ہم یہ تواف کرتے ہیں ذالک ومین یعفزم حرمات اللہ فہو خیر لہو عند ربی و احلت لکم الانعام اللہ ما یطلع علیکم فجتنب فجتنب الرجس من الاؤثان وجتنب قول الزور یہ باتیں جو ابراہیم کو بتائی گئی تھی ان کو اچھی طرح سمجھ لیجئے اور یاد رکھیے کہ جو اللہ کی قائم کی ہوئی حرمتوں کی تعظیم کرے گا تو اس کے رب کے نزدیک یہ اس کے حق میں بہتر ہے اور یہ بھی جانوروں کے بارے میں مشرقین کی توہمات بلکل بے بنیاد ہیں حقیقت یہ کہ تمہارے لیے چپائے حلال ٹھرائے گئے سوائے ان کے جو تمہیں قرآن میں بتائے جارے سو بتوں کی گندگی سے دور بچو حلال اور کسی کو حرام ٹھرا کر اللہ پر بانتے ہو یعنی یہ عربوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم سے پہلے یہ ایک انہوں نے بنایا باتا کہ جناب یہ فلان بت کا جو ہے یہ جانور ہے یعنی اپنا جو بھی کوئی بزرگ ان کا بت بناتے تھے یہ جناب ان کے لیے تو بھئی نہیں اس کو قربان نہیں کرنا اور نہ ہی اس سے نے دودھ سے فائدہ اٹھانا اس قسم کی کیئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا یہ تبہم پرستی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اس میں آپ خود انجوائے کر سکتے ہیں اور یہ بتا دیا کہ ہاں جو قرآن میں آپ کو بتا دیا کہ نہیں آپ کھائیں تو وہ نہیں اور وہ اللہ تعالیٰ نے آپ سورة البقرہ میں اور پھر سورة المائدہ میں بھی آپ جانور کے جو یہ ایک فطرت میں ہمیں بتا دیا گیا کہ جو دوسرے جانوروں کو بلکل پھاڑ کے کاٹ کے اور پھر خود یہ گوشت کھاتے ہیں وہ نہیں انہیں کھانا جیسے شیر ہے اچھا پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتا دیا خنزیر کا نہیں کھانا اور اسی طرح ایسے حلال جانور کہ جیسے بکریں گائے ہیں اونٹ ہیں لیکن وہ اتفاق سے گر گئے اور مر گئے تو ان سے بھی نہیں کھانا پس ان چیزوں کو نہیں کھانا باقی آپ سب کھا سکتے دودھ بھی پی سکتے تو ان سے منکرین کی یہ جو حرکتیں کی ہوئی ہیں کہ جناب فلا بزرگ کے یہ ہے تو یہ اس میں کوئی چیز آپ نے اس پہ کوئی پابندی نہیں رکھنی آرام سے کہیں اور یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا اللہ تعالیٰ کی جو حرمتیں حرمتیں کیا ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قانون میں جو چیز جائز اور جو چیزیں حرام دینی ہیں تو ان میں سے نبی وَمَن يُشْرِق بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَائِ فَتَخْطَفُهُ طَيْرُ اَوْ تَهْوِ بِهِ الرِّحُ فِي مَقَانٍ سَحِيقٍ اور اس کے شعیر کی تعظیم کرو اللہ کی طرف یقصو ہو کر کسی کو اس کا شریک کر کے نہیں اور یاد رکھو کہ جو اللہ کی شریک ٹھرانا ہے ٹھراتا ہے تو گویا وہ آسوان سے گر پڑا ہے اب پرندے اس کو اچک اچک لے جائیں گے یا ہوا اس کو کسی دور دراز جگہ پر لے جا کر پھینک دیں گے یعنی شرک کو اللہ تعالیٰ نے مثال دی کہ ایسی ہے کہ جیسے پرندے وہ کسی کو کسی چیز کو اڑا کے لے جاتے ہیں اور اٹھا کے پھینک دیتے ہیں یہ حالت ہے جو لوگ شرک کرتے ہیں اور یہ بتایا گیا کہ یہ شعائر اب شعائر کیا ہے کہ یہ انڈیکیٹرز ہیں خاص ایسے ایریات حرم شریف کے ساتھ ہی کہ بتایا گیا کہ ان کی آپ نے تعظیم کرنی ہے ان کی ایک عزت کرنی ہے لیکن شریک نہیں کرنا ہے یعنی اب جیسے کعبہ شریف ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کا گھر کے طور پر ہے اسی طرح سفر مروہ اسی طرح حج کے دوران منا مزدلفہ رفات یہ ایریات ہے کہ جہاں پہ حج کرتے ہیں تو بس اس کے ہم حزت کریں اس سے زیادہ کچھ نہیں کرنا یعنی اگر معاذ اللہ ایک آدمی اگر ہم جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں قبلہ اسی کعبہ شریف کو قبلہ بنا دیا تو اس میں اگر کوئی آدمی اس طرح نماز پڑھا ہے کہ ہم قبلہ کی عبادت کر رہے ہیں تو معاذ اللہ وہ شرک کر رہے ہیں یہ نہیں کرنا بلکہ یہ صرف ایک انڈیکیٹر ہے اس لیے تاکہ ہم ایک اللہ تعالیٰ نے ایک پور تاکہ جماعت کا سلسلہ ہو جائے بس اس لیے کیا ہوئے کہ ایک ہی جگہ پہ سارے کھڑے ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فانہ من تقو القلوب یہ باتیں انہیں اچھی طرح سمجھ لو اور یاد رکھو کہ جو اللہ کے مقرر کردہ شاعر یہ جو انڈیکیٹر کی تعظیم کرے گا تو یہ دلوں کی پرہزگاری میں داخل یعنی یہ پریکٹیکلی دیکھا ہے کہ کعبہ شریف میں لوگ سمجھتے ہیں یہ اور بندے کو لگتا ہاں بھی میں نے ان چیزوں سے بچنا یہ گناہ اور یہ نہیں کیا میں نے کرنی اور وہ توافی کرتے ہیں اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور عبادت کرتے رکھتے ہیں اور پھر ان میں کی اصل مقصد اس حج کا اور عمرے کا یہ ہوتا ہے کہ بار بار حرم شریف میں جب ہم جاتے ہیں تو وہ پوری یاد دھیانی میں آ جاتی ہے اور بقیہ لائف میں اللہ تعالی کو یاد رکھتے ہیں مقصد یہ اور جو یہ نہیں کرتے تو وہ پھر ان کے لئے پھر حج کا وہ ان کے لئے کوئی ان کو فائدہ نہیں ملتا لکم فیہا منافع الہ اجل مسم سم محل الہ الہ بیت الاتیق یہ ہمارے لئے مقرر وقت تک طرح طرح کے فوائد ہیں پھر ان کو قربانی کے لئے خدا کے قدیم گھر کی طرف لے جانا اب یہ جانور وہ ہیں جس کو لوگ حج میں آکے قربانی کے لئے لے کے آتے تھے تو اس میں بڑا احتیاط یہ کرتے تھے کہ اس کے اندر ایسے ایک انڈیکیٹر اس طرح سے بنا دیتے تھے کہ اس میں ایک رسی کے اوپر لکھا آ رہا ہوتا تھا تو لوگوں کو سمجھ آتا تھا تو لوگ ان کو چھینٹے بھی نہیں تھے چور بھی ان کو نہیں پکڑ دی یہ حالت ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ ٹھیک ہے لیکن اس سے کچھ ٹائم کے دوران فائدہ بھی لے سکتے مثلا اس پہ سواری بھی کر سکتے کوئی ایشو نہیں آپ سواری بھی کریں اس پہ جائیں اور اس میں ظاہر ہے کہ اگر وہ اونٹنی ہے تو اس کا دودھ ہے وہ بھی لیں انجوائی کریں جب آپ پہنچیں گے رمشریق پہ تو وہ جا کر بانی کی جائے یہ بتا دیا کہ لوگوں نے بہت سی اپنی پابندیاں بہت ساری خود ایڈ کر لی تھی تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جتنی پابندیاں دی ہیں پس اتنا ہی کافی اس سے زیادہ ایڈ نہیں کرنا چاہیے تم لوگ یہ شدت پسندی میں نے بہت بڑا گناہ سمجھ جو اللہ تعالیٰ نے کسی کو حرام نہیں کا اور ہم نے اس کو حرام قرار دے دی یہ نہیں کر یہ ایک بڑی سختی سے روک دیا پھر قربانی کی نیت کو بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا وَلِكُلِّ اُمَّتٍ جَعَلْنَا مَنْسَقًا لِيَذْكُرُ اسم اللہ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَاهُكُمْ إِلَاهُمْ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُ وَبَشِّرِ مُخْبِبْتِين ہم نے ہر امت کے لئے قربانی کی عبادت شریعت کے طور پر ہے تاکہ اللہ نے جو موحشی جانور ان کو بخشیں ان پر وہ اللہ کا نام لیں کسی اور کا نہیں سو تمہارا محبوط ایک ہی اللہ ہے سو اپنے آپ کو اسی کی حوالے کرو اسی کے آگے جھکے رو اور انہیں خوشخبری دے دیجئے اے رسول کہ ان کے دل ان کے آگے جھکے ہوئے یعنی یہ اصل ابجیکٹیف ہونا چاہیے قربانی کرنے کا دیکھئے کہ ہم لوگ عید الازہ میں ہم لوگ بھی قربانی کر رہے ہوتے ہیں لیکن بہت سارے بھائی جو ہیں وہ ان کا پورا فوکس صرف یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ فخر کے طور پر دکھانا لوگوں کو کہ ہم جی بڑے امیر لوگ ہیں تو اس کے لئے بڑا قسم کا جانور لے آتے ہیں اور اس پھر لوگوں کو دکھا رہے ہوتے ہیں اس چیز سے بچنا ہے کہ جو قربانی کرنی ہے صرف اللہ کے حضور کرنے اور پھر یہ بتا دیا گیا کہ تم ویسے بھی تو تم زبا کرتے رہتے ہو تو اس کو خاص اللہ کے نام پہ کر دو اور اس میں سے یہ ہو گا کہ اس میں سے جو کچھ اس میں سے گوشت جتنا بنے گا خود بھی کھو پھر رشتہ داروں کو کھلا جو بھی ایسے جاننے والے جتنے لوگ ہیں جو فیننیشل پرابلم میں ان کو زیادہ کھلائیں مقصد جیئے سب اس سے ہمیں کرنا اصل ابجیکٹیو یہ مارا ہونا چاہیے اللہزین اذا ذکر اللہ وجلت قلوب ہم والصابرین علی ما آصاب ہم والمقیم الصلاة ومم رزقنا ہم ینفقون جن کا حال یہ ہے کہ جب ان کے سامنے خدا کا ذکر آتا ہے تو ان کے دل قاپ اٹھتے ان پر جو مسئیبت آتی ہے تو اس پر صبر کرنے والے نماز کا اتمام رکھنے والے اور جو کچھ ہم نے ان کو بخشا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں یعنی یہ ہے جو بیسٹ ہونا چاہیے جس آدمی میں کہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر آئے تو دل کام جانا چاہیے کہ یار اللہ تعالیٰ سے ملنا ہم ہے اس لئے یہ بس سوچتا جائے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے مطابق ہم نے یہ عمل کرنا اور یہ نہیں کرنا کبھی مسئبت بھی آ جاتی ہے تو سبر یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ ہی کے سامنے حضور رہیں تب بھی سرندر کرتے رہیں جب تک وہ پرابلم حل نہیں ہوتے نماز قائم کرتے رہیں اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا اس میں سے ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہیں یعنی ایسے لوگوں کو دیتے رہیں کہ جو فینینشلی پرابلم میں ان کی مدد کرتے مقصد یہ تو بس یہی اصل دین کے بنیادی عبادت کے احکمات یہی ایتھک سے جب میں بتائی پھر مزید فرمایا وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِن شَعَعِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَا فَائِزَاء وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَقُلُوا مِنْهَا وَطِعِمُوا قَانِعَا وَالْمُغْتَر قَذَلِكَ سَخْخَرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اونٹ کی قربانی میں بھی تم میں سے کسی کی تردد نہیں ہونا چاہیے اس لیے کہ قربانی کے اونٹوں کو ہم نے تمہارے لئے شائرِ الٰہی ایک انڈیکیٹر میں شامل کر دیا ہے ان میں سے تمہارے لئے بڑے خیر ہیں سو ان کی صف وستہ کر کے ان پر بھی اللہ کا نام لو پھر جب قربانی کے بعد وہ اپنے پہلوں پر گر پڑیں تو ان میں سے خود بکھاؤ اور ان کو بکھلاؤ جو محتاج ہیں مگر قناعات کیے بیٹھے اور ان کو بھی جو بے قرار ہو مانگنے کے لئے آئے جائے ان جانوروں کو ہم نے اسی طرح تمہارے لئے مسخر کر دیا تاکہ تم شکر ادا کرو یہ بھی بتا دیا کہ بھی یہ اونٹوں کی قربانی بھی بلکل درست ہے جائز ہے یعنی بعض لوگوں میں یہ غلط فرمی ہوئی تھی کہ یہ جناب اونٹ کی قربانی کرنی ہے کہ نہیں کرنی تو اللہ نے بتا دیا کر سکتے اچھا اونٹ کی قربانی کا آپ کو یہ اگر معلوم ہو طریقہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ ان کے لئے دائرہ کے جانور کو اس طرح سے بلکل اس کو لوٹانا بہت مشکل ہوتا ہے اونٹ کو تو اونٹ کے لئے وہ بلکل تیر کی طرح اس کی ایک گردن کے ایسے حصے پہ وہ کر دیتے ہیں کہ جس سے بڑی تیزی سے خون جو ہے نکل آتا کچھ سیکنڈ میں پھر وہ اللہ تعالیٰ کے حضور آ جاتا اور آہستہ اس طرح کا جسم پھر گر کے اور لیٹ جاتا تو اصل یہ جتنا جب بھی ہم جانور کو زبا کرتے ہیں تو طریقہ سے لیکی ہے کہ اس سے یہ جتنا خون ہے وہ نکل جائے کیونکہ یہ ایک یہ بلکل ایک وہ ہمارے لئے جائز نہیں ہے اب پھر اس کے بعد تھوڑا سا خون کا کچھ حصہ بچا ہوا رہ جاتا ہے اس میں اجازت دے دی ہے ٹھیک ہے کوئی ارج نہیں ہے لیکن یہ خون کا مین حصہ تیزی سے نکل جائے اصل کسی بھی جانور کو زبا کرنے کا طریقہ ہی ہے پھر فرمائے لین جناد اللہ لحوموہا ولا دماؤوہا ولیکن جنالوہ التقوی ملکم قدالک سخراہا لکم لی تکبر اللہ علا ما عداکو و بچر المحسنین یعنی اللہ کو نہ ان کے گوشت پہنچتا ہے نہ ان کا خون بلکہ ان کو صرف تمہارا تقوی پہنچتا ہے اسی طرح اللہ نے ان کو تمہارے لئے مسخر کر دیا تاکہ اللہ نے جو ہدایت تمہیں بخشی ہے اس پر تم اللہ کی بڑائی بیان کرو یہی طریقہ ہے ان کا جو خوبی کا رویہ اختیار کریں اور اے رسول ان لوگوں کو بشارت دے دیجئے جو خوبی کا رویہ اختیار کرنے والے ہیں اللہ تعالی نے یہ بتا دیا کہ بھی یہ جانور کا گوشت غون اللہ کے پاس نیت ہے یعنی اللہ تعالی کو کوئی اس کا فائدہ نہیں ہے اللہ تعالی کو آپ کا تقوی چاہیے تقوی کیا ہے کہ آپ خاص اللہ تعالی کے ساتھ تعلق میں کرتے ہوئے اللہ تعالی کے حضور ہم یہ کر رہے ہیں تو اگر نیت یہ درست ہے تو بلکل صحیح ہے کہ آپ صحیح قربانی کر رہے ہیں تو اس میں اب یہ دیکھئے کہ جو بھی ہم نے قربانی جب بھی کرنی ہو تو اسی طرح کرنی ہے کہ صرف اللہ تعالی کے حضور اور جب ہم یہ جو بسم اللہ اللہ اکبر کر کے ہم ضبا کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا مقصد بھی ہوتا ہے کہ یا اللہ ہم آپ ہی کے بندے ہیں اور یا اللہ آپ ہی کی اجازت میں ہم یہ اس کو ضبا کر رہے ہیں تو بس یہ ہی نہیں ہے تو تو پھر ٹھیک ہے اور اگر یہ نہیں ہے یعنی وہ بس ایک ویسے ہی ایک بس ایک اپنے نارمل بس وہ عادت کے طور پر بسم اللہ اللہ اکبر کر کے کر دیا اللہ پہ غور بھی نہیں کیا تو پھر یہ نہ کریں پھر آپ کی اس قربانی کا فائدہ نہیں ہے اصل اس تقویہ کا ہی فائدہ ہے کہ جس کے لیے ہم کر رہے ہیں کہ آپ اس میں پھر ہمیں یہ بھی کرنا ہے کہ ہمیں لوگوں کی خدمت بھی کریں تو پھر یہ اصل تقویہ ہوگا کہ جس سے محسوس ہوگا کہ واقعہ ہم اللہ کے حضور یہ قربانی کر رہے ہیں تو جناب یہاں تک کہ ہم اب سٹڈی کر چکے ہیں اب انشاءاللہ اگلی آیات کو اگلے لیکچر میں کرتے ہیں کہ جس میں اب ایڈوانس میں اللہ تعالیٰ نے اب یہ بتا دیا صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ ان کو کہ اللہ آپ کو حکومت دے دے گا تو آپ نے ایسے جہاد کرنا ہے اور یہ آپ نے یہ کرنا اور یہ نہیں کرنا اور اسی کی پوری ڈیٹیل صورت الحج میں آخر تک آتی ہے لیکن اب یہ دیکھیں کہ ابھی حجرت نہیں ہوئی حکومت نہیں ہوئی لیکن اللہ تعالیٰ نے ایڈوانس میں ان کی ٹریننگ صحابہ اکرام کو پہلے ہی کر دی کہ جناب آپ کو یہ کرنا اور یہ نہیں کرنا تو اس کی اب ہم اگلے لیکچر میں انشاءاللہ کرتے ہیں ابھی آپ کے ذہن میں جو سوالوں بلا تکلف ایمیل کر لیجئے جزا کر اللہ خیر وحسن الجزا